اسلام علیکم ویورز اپنے شعور بیدار کرنا ہے کہ ان سب باتوں کا حل صرف انرجی سیونگ سولر پینل اور نیٹ میٹرنگ ہے مختصر الفاظ میں انرجی سیونگ دراصل بجلی کی بچت ہے جس سے بل میں کمی آئے گی انرجی سیونگ آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں جیسے فینٹم بجلی کا خاتمہ کریں یہ وہ بجلی ہے جو آپ کے گھر پر سٹینڈ بائی پر لگے الیکٹرونکس کنزیوم کرتے ہیں مثلا ٹی وی جو آپ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ سٹینڈ بائی پر ہے تو اسے مکمل ڈسکنیکٹ کر دیں گھر پر انرجی سیونگ الیکٹرونکس استعمال کریں انورٹر ایسی انسٹال کریں پرانے بلپس اور لائٹس کو جدید ایلیڈی لائٹس سے تبدیل کر دیں رومز میں ونٹیلیشن اور ائر لیکس کو سمجھیں پھر انہیں ٹھیک کریں ان کا مقصد آسان ہے کہ باہر کی گرمی کمروں میں داخل نہ ہو اور کمروں کی تھندک باہر نہ جائے ائر لیکس امومن کھڑکی دروازے کارنرز یا وائر ہولز میں ملیں گے اس کے لیے آپ ڈیپ سیلیکون گلو یا فیلنگ کیمیکلز کا استعمال کر سکتے ہیں ونٹیلیشن یعنی ہوا کی سرکولیشن ہے اس کے لیے آپ ایکزاوس پینز یا کھڑکی کا استعمال کریں اس کی مثال کچن میں لگی چمنی ہے جو کچن کے ٹیمپریچر کو منٹین رکھ سکتی ہے ایسی سپلٹ یونٹ اور فینز کی ڈیپ کلیننگ کریں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور بجلی کی اضافی کنزمشن ختم ہو جائے گی خاص کر کے وہ اپلائنسز جن میں کمپریسر کے قریب پینز ہوں انہیں چیک کرتے رہے کہ وہ بقائد کی سے چل رہی ہیں یا نہیں واشنگ مشینز میں زیادہ کپڑے ایک وقت میں لوٹ کریں اور دھویں ایسے کرنے سے پانی اور بجلی کے ساتھ ساتھ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا یوورز یہ جتنی انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے یقیناً اس سے بھی زیادہ طریقے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے بجلی کی بچت کر سکیں یہاں ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی بجلی کی کنزمشن کو سمجھیں گھر میں نصف مشینز کی بجلی کنزمشن چیک کریں شاید وہ درشدہ ایمپیر سے زیادہ ایمپیر لے رہے ہو اس کے لیے آپ کو ایک ڈیجیٹل کلمٹ میٹر کا استعمال کرنا ہوگا بجلی کا ایک یونٹ کا حساب کرنا سیکھیں اور یقین کریں یہ حساب کرنا بڑا آسان ہے بجلی کی میٹر ریڈنگ سمجھیں کتنے یونٹ آپ پچھلے ماہ استعمال کر چکے ہیں اور اس کے مقابلے پر ابھی کتنے یونٹ استعمال ہو رہے ہیں ان سب کو سمجھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اگر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو آپ بجلی کی بچت یقینی طور پر کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سولر پینلز کی کہ کس طرح انرجی سیف کر سکتے ہیں اور آگے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نیٹ میٹرنگ اس سے کس طرح ریلیٹڈ ہے یہ دراصل گلاس پینلز ہیں جو آپ کے گھر کو شمسی طوانائی دیتی ہے یعنی سولر انرجی جو آپ کے گھر کو بجلی پر آم کرتی ہے یہ بجلی آپ گھر پر استعمال محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے گھر میں چھت پر انسٹال ہوں گے ان پینلز پر جب دیز دھوپ پڑتی ہے تو یہ بجلی جنریٹ کرتے ہیں ان کا کنیکشن ایک انورٹر کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ٹی سی کو ای سی کرنٹ میں تبدیل کر دے گا جس سے آپ کے گھر میں پینز لائٹس اور دیگر الیکٹرونکس چل سکتے ہیں سولر پینلز کی کلو وارٹ بی کپیسٹی ہوتی ہے جتنی زیادہ دھوپ ان پر پڑتی ہے اتنا زیادہ بجلی آؤٹپوٹ مل جاتا ہے جبکہ رات میں ان کا آؤٹپوٹ صفر ہو جائے گا اس میں دو قسم کی صورتحال آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ سولر پینلز سے حاصل کی گئی بجلی آپ کی گھر پر استعمال ہو جاتی جبکہ اضافی بجلی کی ضرورت وارٹا کے الیکٹرک کنیکشن سے مل جاتی ہے مثلا بجلی کو امپورٹ کرنا اور دوسرا یہ کہ گھر پر سولر گریڈ جو اضافی بجلی پیدا کرتا ہے وہ سب ضائع چلی جاتی ہے جسے آپ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بچا سکتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے وہی اضافی بجلی آپ وابڈا یا کے الیکٹرک کو سپلائی کر دیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کئی ممالک استعمال کرتے ہیں اور یہ سہولت پاکستان میں بھی آگئی ہے خاص کر خیبر پختونخواہ کے لوگوں میں اس کے بارے میں کافی شعور آگیا جس کی وجہ سے اب وہاں ان کی انسٹالیشن مقبول ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ وابڈا کے الیکٹرک سے کانٹیکٹ کریں آپ ایک درخواست جمع کروائیں جس کے بعد آپ کو بائی ڈائریکشنل میٹر کی اجازت ملے گی اور وابڈا کے الیکٹرک اسے لگا دیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے جو بجلی کے یونٹس آپ وابڈا کے الیکٹرک کو فراہم کرتے ہیں تو اتنے یونٹس کے چارجز آپ کو ادا نہیں کرنے پڑتے لیکن اضافی یونٹس جو آپ استعمال کریں گے تو ان کے چارجز آپ کو لازم پے کرنا ہوں گے عموماً اس سیٹ اپ میں آپ پر منفی بل چارج ہوگا یعنی آپ کو کوئی چارجز پے نہیں کرنے ہوں گے میں پشاور میں رہتا ہوں اور یہاں پر زیادہ تر یہ انسٹالیشن جواد بیٹری یا سولر سولیشن کرتے ہیں ان کا فیڈبیک آپ گوگل اور فیس بک پر چیک کر لیں آپ کے لیے میں نے ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ویڈیو ڈسکرپشن میں شامل کی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ